بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو اکامہ نیوز کے موزے دوستو السلام علیکم مکہ ریجن کے پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے کہاے کہ ریجن کے مختلف علاقوں سے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے الکاروں نے 319 گداغروں کو گرفتار کر لیا سعودی خبر اس آئی جنسی ایس پی اے نے ریجنل ترجمان پولیس کے جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے خبر دیئے کہ گرفتار کیے جانے والے گداغروں کا تعلق مختلف ہم مالک سے ہے جنہیں مطالقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں ان سے تحقیقات جاری ہے واضح ہے کہ مملکات میں محکمہ انصداد گداغری کا ادارہ کافی فعال ہے ماہ رمضان میں مختلف ممالک سے گداغروں کی بڑی تعداد دکھائی دیتی ہے محکمہ انصداد گداغری کی جانب سے گرفتار ہونے والے مقامی گداغروں کے بارے میں تحقیقات کرنے کے بعد انہیں سوشل سیکیورٹی کے ادارے میں بیعت دیا جاتا ہے جبکہ غیر ملکی گداغروں کو ملک بدر کیا جاتا ہے سعودی عرب میں گاڑیوں کے انشورنس ختم ہونے کی صورت میں دو ماہ کی توسیق کا فیصلہ کیا گیا ہے سعودی عربین منیٹری ایجنسی سامہ نے کرونا کے اثرات سے نمٹنے نیجی اداروں انشورنس کمپنیوں کی مدد کیلئے جمعہ کو اہم فیصلے کا اعلان کیا ہے اخبار 24 اور آجل ویب کے مطابق اگر کسی گاڑی کی انشورنس ختم ہو رہی ہو تو اس میں دو ماہ کی توسیق خودکار نظام کے تحت ہو جائے گی جن شہریوں یا مقیم غیر ملکیوں نے ایک ماہ کی انشورنس آٹھ اپریل دوہزار بیس کو کرائی ہو ان کی انشورنس میں بھی دو ماہ کا اضافہ کر دیا جائے گا انشورنس کی دفعہ 54 کے مطابق جو افراد انشورنس فیس قسطوں میں ادا کرتے ہیں اگر انہوں نے کورونا بہران کے زمانے میں کیسٹ ادا نہ کی ہو تو ایسی صورت میں انشورنس کمپنیوں کو ادایت دی گئی ہے کہ وہ انشورنس منسوخ نہ کریں یہ ادایت بھی دی گئی ہے کہ انشورنس کمپنی انشورنس کی قسطوں کی رقم انشورنس کرانے والوں کے مطالبات کی رقم سے منحہ کر لیں کبال از ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مخصوص شہروں میں گاڑیوں کی ملکیتی کارز استعمارے کی تجدید کے لیے فہاست سارٹیفیکٹ درکار نہیں ہوگا ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کے استعمارے کی تجدید کے لیے موٹر انشورنس ہونا لازمی ہے تائم لوگوں کو جرمانے سے بچانے کے لیے فہاست سارٹیفیکٹ کی شرط آرزی طور پر ختم کی گئی ہے مدینہ کے بعض مالوں میں چوبیس گھنٹے کرفیو ختم کر دیا گیا ہے ان مالوں کے رئیش یہ اب اجازت کے اوقات میں گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں سعودی پریسیجنس عباس کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیاں جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا ویرس کے متعلق سیحت کمیٹی کی سفارش پر مدینہ منورہ کے مالوں الشربات بنی زفار الجمہ بنی خزرہ اور اسکان کے ایک اسے اضافی احتیاطی تدبیر ختم کی جا رہی ہے فیصلے کا نفاظ آج بروز ہفتہ سے ہوگا ریائشی اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سب کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ